اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروفیس لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس چپٹر میں اب تک کیا کچھ پڑھ لیا ہم نے سیجل سائیکل کے بارے پڑھا کہ سیجل سائیکل کیا ہوتا ہے سیجل سائیکل ایک ایسا پروسیجور ہے جسے اندر سیل آپ کوемуس Hoo Cleveland intersected کتنی جانسی جانسیٹ two مناط clubs مسائل سائیکل ہوتی ہیں موت سے لوگ خود moi ڈیوز کبی سے معلowania میٹویا گیا جیوان کو آن員چ کے محضور log first gap کہتے ہیں is ko citizens کتے ہیں اور جی تو کو ہم لوگ second gap کہتے ہیں جی ون فیز بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سیکنڈ سائکل سٹار آتی ہوتا ہے اور اس کے اندر سیل کی ارگنالیس بنتی ہیں اور سائل کی ارگنالیس کا سائز جو ہے وہ increase ہوتے ہیں اور یہ کون کونسٹ ہوتے ہیں جسے کے ماںٹر لک bewائیت ری سونس ہے اور اس کے اندر سپلائی آپ پروٹین بھی کیا جاتی ہے increase ہو جاتی ہے ہمارے پاس سل سائکل کا تائیم ہے اس کا 90% جو ٹائم ہے وہ کہاں پہ سارا کہاں پہ سارا کنزیوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس انٹر فیس میں then ہم لوگوں نے اس فیس کے بارے میں بڑھا کہ اس فیس میں کیا ہوتا ہے سیل جو ہے دوپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے کروموسومز کو ایچ کروموسومز کونسیسٹ آف 2 سیسٹر کرومیٹرز then ہم لوگوں نے جیو ٹو فیس کے بارے میں بڑھا کہ جیو ٹو فیس میں کیا ہوتا ہے کہ سیل جو ہے پروٹین پریپیرز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مائٹو سیس کے لئے ضروری ہوتا ہے اور مائٹو سیس میں ہم لوگ کیا کرواتے ہیں سپینڈل فائبر کی پروڈکشن کرواتے ہیں after that g2 فیس آف انٹر فیس سیل انٹر فیس تر انٹر فیس g2 فیس کی بات کیا ہے سیل کہ ہم لوگ انٹر فیس میں انٹر ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ انٹر فیس بھی بولتے ہیں then ہم نے ان سب فیس کے جو فủ شن پر بات کی تھی g1 فیس کا فنگشن کیا ہے اس میں پروٹین کی سندسزز ہوتی ہے اورگنیلیس بنتی ہے اور ان کا سائز انکریز ہوتے ہیں اس پیس میں کیا ہوتا ہے ڈوپلیکیشن اف کرو موس اومز ہوتے ہیں اور ان کا گروہت amson جو ہے وہ بڑھتی ہے سائز g2 فیس میں ہمارے پاس مور گروہت ہوتی ہے سंسززززف پروٹین ہوتی ہے اور اسینشل آف مائٹو سیز اور ان پروٹین کی سندسززز ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس mitosis کے لئے ضروری ہوتے ہیں M phase میں کیا ہوتا ہے cell کی division ہوتی ہے تو یہ ساری phases میں ہم لوگ کا بتایا گیا ہے ان سب کے cell کے functions کے بارے میں then ہم لوگوں نے genote phase کے بارے میں پڑھا کہ genote phase میں eukaryotes میں multicellular میں genote phase میں کچھ cells enter ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے کچھ cells وہ semi-permanently add ہوتے ہیں means کہ enter ہوتے ہیں جیسے کہ جو cell ہمارے پاس indefinite period کے لئے add ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں neurons اور جو semi-permanently add ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں liver اور kidney کے سل اور جو cells genote phase میں entered نہیں ہوتے اور وہ ہماری whole life میں continue divide ہوتے رہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں epithelial cells then ہم لوگ نے mitosis کے بارے میں پڑھا کہ mitosis کیا ہوتی ہے mitosis is the type of cell division in which a cell divides into two daughter cells mitosis you have a cell division کے کیسی type ہے جس کے اندر cells you have two daughter cells میں divide ہو جاتا ہے each with the same number of chromosomes as were present in parent cells بلکل اتر ہی chromosomes کے ساتھ جو کہ ان کے parent cells میں پائے جاتے ہیں mitosis occur only in eukaryotic cells اور mitosis کہاں پہ ہوتی ہے صرف eukaryotic cells میں ہوتی ہے then ہم نے mitosis کی phases کے بارے میں پڑھا کہ mitosis کی کتنی phases ہوتی ہیں ہمارے پاس mitosis کی two phases ہوتی ہیں first one is karyokinesis and the second one is cytokinesis karyokinesis میں ہمارے پاس nucleus کی division ہوتی ہے جبکہ cytokinesis میں ہمارے پاس cytoplasm کی division ہوتی ہے سو اب ہم پڑھتے ہیں اپنے آج کے topic کو جو کہ ہمارے پاس ہے pro phase normally the genetic material in nucleus is in a loose thread like form called chromatin ایک cell کے اندر ایک nucleus کے اندر جو genetic material پائے جاتے ہے وہ عام طور پر ایک thread like form میں ہوتے ہے جس کو ہم لوگ chromatin بولتے ہیں at the onset of pro phase chromatin condense into highly ordered structure called chromosomes اور pro phase میں آکے کیا ہو جاتا ہے کہ جو chromatin ہوتے ہیں وہ condense ہو جاتے ہیں سو کر جاتے ہیں اور ایک form میں آجاتے ہیں ایک structure میں آجاتے ہیں جس کو ہم لوگ chromosomes بولتے ہیں since the genetic material has already been duplicated earlier in a space جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو genetic material already a space میں duplicate ہو چکے ہے each chromosome is made of two sister chromatids ملکے جڑا ہوئے each centromere also has kinetocore اور ہر centromere کے اندر ایک kinetocore بھی پائے جاتا ہے kinetocore is a complex protein structure kinetocore کیا ہمارے پاس complex protein structure ہے ایک point جہاں پہ spinal fibers attach ہوتے ہیں pro carriers do not have proper nucleus pro carriers میں ہمارے پاس proper nucleus نہیں پائے جاتا and do not form spindle during division اور یہ spindle fibers بھی نہیں بناتے during division division کے دوران میں that is why their division is not mitosis اسی وجہ سے ان کی division ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہمارے بولتے ہیں binary division pro carriers میں ہمارے پاس جو division ہوتی ہے اس کو ہمارے بولتے ہیں binary fission there are two centrioles collectively card as centrosomes two centrioles جب ملتے ہیں تو collectively جو بولا جاتا ہے centrosomes close to the nucleus اور یہ کہ ہم پائے جاتے ہیں nucleus کے نزدیک 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 ہمارے پاس two centrioles پائے جاتے ہیں جن کو collectively centrosome بولتے ہیں each centriole duplicate and two daughter centrosomes are centrosomes بن جاتے ہیں کیسے بنتے ہیں کہ ہمارے پاس centriole ہوتے ہیں ہمارے پاس duplicate ہو جاتے ہیں both centrosomes migrate to the opposite poles of the cells کے opposite poles کی طرف here they give rise to the microtubules by joining tubulent protein جہاں پہ کیا کرتے ہیں microtubules کے ساتھ join ہوتے ہیں tubulent proteins کے ساتھ in the cytoplasm جو کے cytoplasm میں پائی جاتی ہے cytoplasm میں جو tubulent protein پائی جاتی ہے وہاں پہ کیا ہو جاتے ہیں مدد سے attach ہو جاتے ہیں the microtubules thus formed are spindle fiber جو microtubules ہیں ہم لوگ last میں کیا بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن gئے ہیں spindle fibers بن گئے ہیں complete set of spindle fibers are also known as mitotic spindle spindle fibers کے complete set کو ہم لوگ mitotic spindle بھی بولتے ہیں by this time nucleus and nuclear involved have degraded اور اس time پہ کیا ہوتا nucleus اور nuclear involved degrade ہو جاتے ہیں and spindle fibers have invaded the central space اور spindle fiber central space میں invert ہو جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں so student اس paragraph میں ہم لوگ نے کیا پڑھا ہے کہ nucleus کے نزدیک two central walls پہ جاتے ہیں جس کو centrosomes بولتے ہیں اور centrosomes duplicate ہوتے ہیں تو کیا ہمارے پاس بنا جاتے ہیں centrosomes بنا جاتے ہیں اور centrosomes migrate ہو جاتے ہیں opposite wall کی طرف اور پھرے کیا کرتے ہیں بنا دیتے ہیں سائٹو پلاس میں تیوبیلن پروٹین ہوتی ہے جس کی مدد سے بنا دیتے ہیں اور مائکرو تیبیول بنا دیتے ہیں اور سپینڈل فائبر کا complete سیٹ جو ہے اس کو ہم لوگ مائٹوٹک سپینڈل کہتے ہیں مائٹوٹک سپینڈل ہائی لی ویقریٹیڈ پلاٹ سیل پلاٹ سیل میں ہائی لی ویقریٹیڈ پلاٹ سیل ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتے ہیں نیوکلیس ہائی لی مائی گریٹ کار جیدہ ہے تو دی سینٹر آف سیل 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 کے سینٹر میں پروفیز پروفیز سے پہلے ہی جس سیل پلاٹ جو پلاٹ کے سیلز ہوتے ہیں ان کا نصد سینٹ کم مضادے ہیں سو ا 똑 Проین پروٹین ہو serio dom挑از نیوپلی انویام خاصت پر کو blow into the surface تصوانی پروخیز میں بناتے ہیں دوران میں نیوکلیر انویلپ کی سرفیس پر تیبولین پروٹین سپیڈل فائبر جو ہوں وہ بنتے ہیں دیو تو در اگریگیشن آف تیبولین پروٹین سو در نیکس فیس اس میٹا فیس میٹا فیس میں کیا ہوتا ہے ون سپیڈل فائبرز ہاں گون تو سفیشنٹ لیند جب سپیڈل فائبرز ہمارے پاس سفیشنٹ لیند تک گروہد ہو چکی ہے جتنی سیلس کو ریکوائیڈ ہیں سمیٹل فائبرز آر نون از کانیٹاکور فائبرز اس پوائنٹ پہ جو کچھ کانیٹاکور فائبرز بھی بولا جاتے ہیں یوجی کانیٹاکورز آف کرومسوم جو کورمو سوم سوم سکر کانیٹاکور تو کانیٹاکورز فائبرز پرم اپو زیٹ پ Rawz اٹ ES کرومسوم تو کانیٹاکور فائبرز ہوں وہ اپوزیٹ پولز پہ اٹیچ ہوتی ہیں ایچ کرومسوم پہ ہر کرومسوم کے کرومسومز خرومسومسکر ہم ان کو اورینج کرتے ہیں along the equator of cells cells کے equator سے forming a metaphase plate اور کیا بنا دیتا ہے ایک metaphase plate بنا دیتا ہے number of other fibers جیسے کہ non-karnetocore have formed the opposite centralisms attached with each other اور جو other fibers ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اور جو karnetocore والے spindle fibers ہوتے ہیں وہ کیا بنا دیتے ہیں ایک plate بنا دیتے ہیں جس کو ہم لوگ metaphase plate بھی بولتے ہیں تو metaphase plate میں کیا ہوتا ہے کہ جب spindle fiber کی growth ہو چکی ہوتی ہے تو spindle fibers کی جو growth ہوئی ہوتی ہے ان کو kinetocore fibers بھی بولا جاتے ہیں وہ kinetocore fibers جو ہیں وہ کیا بنا دیتے ہیں ایک plate بنا دیتے ہیں جس کو ہم لوگ metaphase plate بھی بولتے ہیں اور جو non-karnetocore fibers ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں opposite centralisms پہ جا کے attach ہو جاتے ہیں then the next phase is anaphase when our kinetocore spindle fibers connect with the kinetocore of chromosome جو kinetocore spindle fiber ہے جو وہ connect ہوتا ہے uh chromosome کے kinetocore سے it starts to pull towards the originating centrosomes کی کیا کرتا ہے uh pull کرتا ہے کھینچتا ہے towards originating centrosomes کی طرف the pulling force divides the chromosome sister chromatids and they separate two from the determine they separate and aligned to the sister chromatids are now sister chromosomes and they are pulled apart towards the respective centrosomes and they are left behind respective centrosomes and they are pulled apart towards the respective centrosomes and also elongate وہ کیا ہو جاتے ہیں elongate ہو جاتے ہیں at the end of anaphase اور اس anaphase کے end پہ cell has succeeded cell جو ہے وہ سکسید ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے کس میں کامیاب ہوتا ہے in separating identical copies separate کرنے میں identical copies ایک جیسی جو copies ہوتے ہیں chromosomes کی into two groups دو groups میں at the opposite poles اور دو different poles پہ the next phase is trilophase trilophase is our reversal of pro phase trilophase جو ہے وہ reverse ہے بالکل pro phase کے new nuclear envelopes from around each set of separated chromosomes both sets of chromosomes now surrounded by new nuclear envelopes unfurled back into chromatin nuclear division is completed birth cell division has been yet to more one step to complete trilophase جو ہے وہ pro phase کا بالکل reverse ہے اس کے اندر کیا ہے nuclear envelopes جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں nuclear envelopes جو ہے وہ chromosomes کے گیت دوبارہ آجاتے ہیں جو separate chromosomes ہوتے ہیں ان کے گیت بہت سیٹس of chromosome now surrounded by nuclear envelopes اب جو chromosomes کے جو set ہیں ان کے ڈگیت کیا ہے nuclear envelopes unfurled back into chromatin وہ دوبارہ سے chromatin میں change ہوتے ہیں nuclear division is complete اس کے اندر nuclear division جو ہے ہمارے پاس complete ہو چکی ہے لیکن cell division جو ہے وہ وہ ابھی تک complete نہیں ہوئی اب ہمارا نیکس topic ہے cytokinesis پہلے ہم لوگ نے kalio kinases کے بارے میں پڑھا تھا اب ہم لوگ cytokinesis کے بارے میں پڑھتے ہیں cytokinesis is the division of cytoplasm cytokinesis ہمارے پاس cytoplasm کی division ہے in animal cell cytokinesis occur by a process known as cleavage animal cells میں cytokinesis ہوتی ہے وہ process کے تھوہ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ cleavage بولتے ہیں اور cleavage pharaoh develops where the metaphase plate used to be جس کے اندر metaphase plate وہ استعمال کی جاتی ہے the pharaoh depends and eventually pinches the parent cell into two daughter cells اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو pharaoh جو ہوتی ہے وہ dipence کرتی ہے اور pinch کر دیتی ہے لیدھر لیدھر کر دیتی parent cell دیوائیڈ کر دیتی ہے جس طرح کیلوکینوسیز میں ہوا تھا کی سیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا تھا دیوائیڈ سیل میں سیم اسی طریقے سے اس کے سائٹو پلاس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا سائٹو کائنسیز implant سیل اکر ڈیفرنٹ لیکن جو پلاٹ میں جو سائٹو کائنسیز ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ویجیکل ڈیوائیڈ 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 کو بنتے ہیں ویجیکل ڈیوائیڈ کو موو کر جاتے ہیں سائل کے میڈل میں اور مویئن باؤنڈ ڈیسک مناتے ہیں جس کو لوگ بولتے ہیں سیل بلتے ہیں اور فرہگمو پلاس جاتے ہیں دی پلایٹ grows outward plate جو ہے وہ outward جو ہے وہ grow کرتی ہے اور جو اور vesicles جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ fuse کر جاتے ہیں finally membranes of cell plate finally کیا ہوتے ہیں membrane of cell plate fuse with fuse with plasma membrane and its contents joint to the parental cell wall finally کیا ہوتا ہے کہ جو cell plate کی جو membrane ہے وہ fuse کر جاتی ہے plasma membrane سے ٹھیک ہے اور اس کے جو contents ہوتے ہیں وہ join کر لیتے ہیں parental cell wall کو the result is two daughter cells اس کے result میں کیا بنتے ہیں ہمارے پاس two daughter cells بن جاتے ہیں it's bounded by its own plasma membrane called cell wall اور ان دونوں daughter cells کا کیا ہوتا ہے اپنے اپنا plasma membrane ہوتی ہے جس کو ہم لوگ cell wall بھی بولتے ہیں student یہ ہمارے پاس diagram ہے cytokinesis کی یہ ہمارے پاس spindle fibers ہیں یہ ایک سل ہے یہ اس کے spindle fibers ہیں وہ opposite poles کی طرف attract ہو گیا ہے درمیان میں کیا ہے ایک cleavage furrow بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ جس کو mid body بولا گیا ہے یہ mid body کے درمیان میں کیا ہو گیا ہے یہاں پہ pinch ہو گا اور یہ two cells ہیں الائدہ الائدہ ہو جائیں گی اور ان کو ہم لوگ کیا بولیں گے کہ یہ two daughter cells ہیں پہلے ایک spindle fiber ایک cell تھا ٹھیک ہے ایک cell کے اندر spindle fibers تھی اس کے بعد کیا ہے cleavage بنی ہے cleavage کے بعد وہ pinch ہو گئے ہیں ٹھیک ہے separate ہو گیا اور separate ہونے کے بعد یہ two daughter cells ہمارے پاس بن چکے ہیں ایک cell سے so next ہمارے پاس یہاں پہ question دیا گیا ہے کہ nucleus is visible only in interface nucleus ہمارے پاس صرف interface میں visible ہوتے ہیں while chromosomes are only visible in cell division جبکہ chromosomes ہمارے پاس cell division میں visible ہوتے ہیں ایسا کیوں ہیں why is that ایسا کیوں ہیں تو اس کا answer یہ ہے کہ nuclear membrane جو ہے وہ break ہو جاتی ہے during cell division nuclear membrane break during cell division so there is not distinct nucleus nuclear membrane جو ہے وہ break ہو جاتی ہے cell division کے دوران تو وہاں پہ اس لئے nucleus جو ہے ہمیں visible صرف interface میں ہوتے ہیں in interface nuclear material is the form of fine chromatin which condense during prophase to get the shape of chromosome اور interface میں کیا ہوتے ہیں nuclear material جو ہے وہ ایک form میں ہوتے ہیں chromatin کی form میں ہوتے ہیں جو کہ condense ہوتے ہیں during prophase اور کس کی shape میں آجاتے ہیں chromosomes کی shape میں آجاتے ہیں so اس لئے chromosome جو ہے ہمیں صرف cell divisions کے دوران visible ہوتے ہیں so student یہاں پہ diagram کے طرح ہمیں پورا procedure سمجھایا گیا ہے سب سے first phase جو ہمارے پاس بتائی گئی ہے وہ pro phase ہے pro phase میں کیا ہو رہا ہے condensation continue یہ جو chromosomes کی condensation یہ ہو رہی ہے spindle fibers جو ہم جو ہمارے پاس بن رہے ہیں اور condensation جو ہمارے پاس chromosomes کی ہو رہی ہے then pro phase میں کیا ہو رہا ہے nucleus in valve break یہ جو ہمارے پاس یہ جو آپ کو pink line میں نظر آ رہا ہے nucleus in valve ہے یہ nucleus in valve جو ہے یہ کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس break ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جب یہ nucleus in valve break ہوگا تو اس کے لئے جتنے بھی chromosomes ہیں یہ سارے invade ہو جائیں گے بکھر جائیں گے then ہمارے پاس جو phase ہے وہ ہے metafase ہے metafase میں کیا ہے metafase plate foam ہوگی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سب arrange ہو چکے ہیں یہ جتنے بھی chromosome سے یہ arrange ہو چکے ہیں اور arrange ہونے کے بعد انہوں نے کیا بنا دیا ہے ایک metafase plate بنا دیا ہے اور یہ جو ہیں ہمارے پاس kinatocore spindle fibers ہیں اور یہ جو بیچ میں آپ کو چھٹے چھٹے سے نظر آ رہے ہیں یہ پورا spindle fiber نہیں ہے یہ ہمارے پاس non kinatocore spindle fibers ہیں means کہ یہ kinatocore کے ساتھ attach نہیں ہے جو kinatocore کے ساتھ attach ہیں وہ ہمارے پاس kinatocore spindle fibers ہیں اور جو kinatocore کے ساتھ attach نہیں ہیں جیسے کہ یہ attach نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس non kinatocore spindle fiber ہے then ہمارے پاس anaphase میں کیا ہو رہا ہے anaphase میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس sister chromatids جیسے آپ کو پر metafase میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے پاس sister chromatids ہیں chromosomes ہیں یہ کیا ہو چکے ہیں یہ separate ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ pink shape میں الائدہ ہو چکے ہیں اور یہ جو آپ کو اور یہ جو آپ کو سکای بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں کرومیٹرز یہ ہے کہ ہمارے پاس الائدہ ہو چکے ہیں میس کے جو سسٹر کرومیٹر ہیں ہمارے پاس سیپرٹ ہو چکے ہیں میٹا فیس میں ہی سسٹر کرومیٹر اکٹھے تھے جبکہ انا فیس میں آتے ہی یہ کیا ہو چکے ہیں سیپرٹ ہو چکے ہیں ٹیلو فیس میں کیا ہوا ہے ڈاٹر نیکلی آئی فارم ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ان کے درمیان میں کیا آ جاتی ہے ایک یہ ایسے کر کے وال بن جاتی ہے ٹھیک ہے پھر ایک نوکلائی کی وال بن جاتی ہے ڈروٹر نوکلائی ہمارے پاس فارم ہو جاتے ہیں دوبارہ سی سیم وہی پروسیس ہمارے پاس اب سٹارٹ ہو جائے گا اسے طریقے سے آپ لوگوں کو نظر آ رہوں گے یہ کرومیٹڈز بن چکے ہیں اور یہ ہمارے پاس سپینڈر فائبرز ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر کیٹوکینیس کا جو فائزیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہمارے پاس آگی سائٹوکینیس یہ ہمارے پاس سائٹوکینیس ہے سائٹوکینیس میں کیا آ رہا ہے ڈوٹر سیلز فارم ہو رہے ہیں یہ دوٹر سیلز جہاں بلکل فارم ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ پینچ ہو جائیں گے سیلز ایک دوسرے سے علیدہ ہو جائیں گے اور ٹو ڈوٹر سیلز بنا دیں گے یہ ون اور یہ ٹو یہاں پہ ان کے درمیان میں ابھی ایک وال کریٹ نہیں ہوئی تھی یہ پینچ آف نہیں ہوئے تھے یہاں پہ پینچ آف ہو جائیں گے ان کا جو میٹیریل ہے جنیٹک میٹیریل جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیپرٹ ہو جائے گا اور یہ ٹو ڈوٹر سیلز جو ہیں وہ بن جائیں گے سائٹوکینیس میں آنے کے پاس سیم وہی پروسیس پر سٹارٹ ہوگا انٹرفیس میں اب یہ جو سیل ہے ہمارے پاس اسی کو ہم لوگ یہاں پہ لیا ہے اس کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو بلیک جو آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس نوکلیلس ہے اور یہ آپ کو جو پنک اور سکار بلو نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کرومیٹن ہے سیم وہی سٹیپ آگے سٹارٹ ہوگا کہ کرومیٹن کنڈنس ہو جائیں گے کنڈنسیشن کے پاس پینڈر فائیبرز بنیں گے اور پورا پروسیس جو سیل سائیکل ہے وہ دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گا پورا سائیکل جو ہے وہ دوبارہ چلتا رہے گا یہاں پہ ہمیں ان ٹو ڈیگرامز کی ثروب بتایا گیا ہے کہ سائٹو کینیسز پناٹس میں کیسے ہوتی ہے اور انیملز میں کیسے ہوتی ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ جو ہے وہ انیمل کا دکھایا گیا ہے یہاں پہ یہ کلیویج فرو بنی ہے کلیویج فرو بننے کے بعد یہاں پہ کیا ہو گیا کہ کنٹرکٹائل رنگ بنے گا میکرو فیلمنٹس بنیں گے اور یہ پینچ آف ہو جائیں گے اور two daughter cells separate ہو جائیں گے two daughter cells بن جائیں گے ایک cell سے two daughter cells یہ بن چکے ہیں کس میں انیملز میں پلانٹس میں کیا ہوگا کہ یہ cell wall ہوگی انیملز میں جیستہ آپ کو پتہ ہے کہ cell wall نہیں پائی جاتی cell membrane ہوتی ہے تو پلانٹس میں cell wall ہوتی ہے یہ ہمارے پاس side two black blood کہ آپ کو cell wall نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس chromatin اس کے اندر cell plate بن جائے گی پلانٹ سیل میں ایک سیل پریٹ بن جائے گی جس کے اندر ہمارے پاس جو کرومیٹین ہے وہ سیپرٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا بنا دیں گے تو دورٹر سیلز الائدہ بنا جائیں گے اور یہ اپنا جنیٹنگ مٹیریل جو ہے دونوں سیلز میں سیپرٹ ہو جائے گا اور یہ سیم دورٹر سیلز جو ہیں وہ جیسا پیرنٹ سیل تھا سیم اسی طریقے سے دورٹر سیلز بن جائیں گے سٹوڈنٹس اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی لیکچر میں کون کونسے کسٹن بن سکتے ہیں ہم لوگ وہ کسٹن بناتے ہیں سو سٹوڈنٹس یہاں پر جو ہمارے پاس فرسٹ کسٹن بن رہا ہے وہ ہے what is pro phase ہمارے پاس pro phase کیا ہے pro phase ایک ایسی phase ہے جس کے اندر جناٹک میٹریل جو ہے وہ loose thread like form میں ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ chromatin بولتے ہیں then وہ جو chromatin جو ہے کنڈنس ہو جاتے ہیں chromosomes کی form میں اور پھر وہ centromere پہ جاکے attach ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس pro phase ہے then ہمارے پاس define chromatin ہمارے پاس define chromatin chromatin کیا چیز ہے the genetic material nucleus in a loose thread like form called chromatin cell کے اندر cell کے nucleus کے اندر جو genetic material thread like form میں پائے جاتا ہے اس کو ہم لوگ chromatin بولتے ہیں then next ہمارے پاس question ہے half spindle fibers form spindle fibers کیسے بنتے ہیں centromeres migrate to the opposite poles of cells centromere جو ہے وہ cells کے opposite poles پہ migrate کر جاتے ہیں اور microtubules جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور وہ microtubules جو ہے ہمارے پاس spindle fibers بنا دیتے ہیں and the next question is metafase plate what is metafase plate ہمارے پاس metafase plate کیا ہے chromosomes arrange themselves along the equator of cells performing a metafase plate a number of other fibers from the opposite chromosomes attract with each other ہمارے پاس کیا ہے کہ chromosomes جو ہیں arrange کر لیتے ہیں اپنے آپ کو equator پہ اور ایک plate بنا دیتے ہیں جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس metafase plate ہے then ہمارے پاس next question یہ ہے کہ explain cytokinesis in animal and plant cell یہ ہمارے پاس long question ہے کہ cytokinesis کو ہم لوگ نے explain کرنا ہے animal cells میں بھی اور plant cells میں بھی اس میں یہ آپ لوگ سارا بتائیں گے کہ animal cells میں کس طرح ہوتی ہے plant cells میں کس طرح ہوتی ہے اور اس کو آپ نے diagram کی طرح بھی explain کرنا ہے یہ وہ diagram ہے جس کے طرح آپ نے cytokinesis animal cells میں اور cytokinesis plant cells میں explain کرنا ہے سرورز آج کا ہمارا لیکچر یہی پہ اختتام پذیر ہوا اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مشکل ہو تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ ب ascendر جوی ڈالتر با اس تم ڈالتر ڈالتر ڈالتر